اسلام علیکم بہت سارے دوستوں نے مجھے کہا کہ مارکٹ کیوں کریش کی گئی ہے مارکٹ کی اصل وجہ کیا آپ اس کے اوپر ویڈیو بنائیں دیکھیں سب سے پہلے ویڈیو کا مقصد ہوتا ہے آپ لوگوں کو پروپیٹی کے بارے میں آویر کرنا بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں بھئی آپ کو بیریہ سے پروپیٹی کے بارے میں آپ اوفینسیو ہیں بہت زیادہ ایسا نہیں ہے بیریہ کے بلکل اوفینسیو نہیں ہو بیریہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ تھا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا لیکن اس میں کچھ جو کچھ ہوا ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ ایسے لوگوں کا ہے جو کہ بہریہ کو ناکام دیکھنا چاہتے تھے اور ان لوگوں نے اپنے مقصد کو کامیاب کر کے آج بہریہ کو کہاں پر چھوڑ دیا وہ خود چھوڑ کر جا رہے ہیں بہریہ ٹاؤن کو بسیکلی آپ نے ویڈیو کے تھامنیل پہ بھی یہ چیز دیکھی ہے تو میں سب سے پہلے بات کروں گا دیکھیں مارکٹ گرنے کی سب سے بڑی وجہ کیا دیکھیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بہریہ ٹاؤن کراچی میں اپراکس جو سیونٹی پرسنٹ آپ کے ریزیڈنٹس یا کلائنس تھے ان کے ساتھ مس کمیٹمنٹس ہوئی ہیں لوگوں کو اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ کراچی چھوڑ کر جب آپ اس بڑے شہر میں جو ہم بنانے جا رہے ہیں جو ہم بنائیں گے جب آپ اس میں مووو کریں گے تو آپ کو وہ تمام تر چیزیں وہی ریٹس پر ملیں گی جو ریٹ آپ یہاں پر جیسے آپ زندگی وہاں پر بسر کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا لوگ کراچی سے بہت بڑے بڑے خواب لے کر بیریہ ٹاؤن کراچی میں ہوا اور لوگوں کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ پلوٹس نہیں ملے لوگوں کو تو ڈیفینیٹلی جب پلوٹس نہیں ملیں گے تو یقینا لوگ فرسٹریٹ ہوں گے اور مارکٹ گرے گی جب بینڈ یوزر نہیں ہوگا مارکٹ میں تو مارکٹ کیسے اوپر جا سکتی ہے کوئی بھی پروجیکٹ لانچ ہو وہ پروجیکٹ نہیں اوپر جا سکتا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ان وجوہات میں سب سے پہلے ہم اگر بات کریں تو آلماسٹ قریباً چالیس پرسنٹ جو قیمتیں ہیں بہریہ ٹاؤن کراچی میں وہ گر چکی ہیں اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ کراچی میں یا آورال پاکستان میں جو ہے وہ کافی زیادہ فلڈ کی وجہ سے پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی کی وجہ سے نیچے گئی ہے لیکن اس کا سارا ایفیکٹ بہریہ کے اوپر نہیں بڑھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف بہریہ ہی پوری سوسائٹی ہے پورے پاکستان میں یہ بہریہ کی سوسائٹی کو ہی ایفیکٹ ہوا ہے اسے بہت سارا طبقہ افیکٹ ہوا ہے لیکن بہریہ کے مارکٹ اس سے بہت زیادہ ڈکٹیٹ ہوئی ہے اس کا ستھے بڑا ریزن بہریہ ٹاؤن کی جو مینجمنٹ کی کچھ گلتیاں ہیں جو انہوں نے کی ہیں اس گلتی کی وجہ سے مارکٹ کا یہ حال ہے کہ یہاں پر لوگ ابھی رائٹ نو انویسمنٹ کیلئے انٹرسٹیٹ نہیں ہے تو یہ بہت بڑا ایک ریزن ہے تو 40% پرائزز ڈیفینیٹلی ایک بندے کا اگر پلوٹ ہے تو وہ پلوٹ قریباً 40 لاکھ روپے کا اگر آپ اس کی 40% آماؤنٹ کم کر دیں تو وہ کیا خیمت بچے گی اگر ایک بندے نے 5 سال پہلے یہ انویسمنٹ کی ہے تو وہ انویسمنٹ کا اس کو فائدہ نہیں ہوا تو دیفینیٹلی وہ بندہ انٹرسٹیٹ نہیں ہوگا نیکس پروجیکٹ میں وہ بندہ انویسمنٹ نہیں کرے گا بہریہ ٹاؤن میں تو دیفینیٹلی بہریہ کو ان چیزوں کے اوپر سوچنا پڑے گا اگر بہریہ کو یہ تمام تر اپنی جو منوپلی ہے وہ دوبارہ حاصل کرنی ہے بات کریں electricity charges کی تو پر unit کے charges جی اتنے زیادہ ہو چکے ہیں اتنے زیادہ ہو چکے ہیں ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ بلکل بیریہ ٹاؤن کو بھی یہ چیزیں مہنگی پڑتی ہوں گی بیریہ کی management کو یہ چیزیں مہنگی پڑتی ہوں گی لیکن دیکھیں نا آپ نے اگر اپنی community کو grow کرنا ہے تو یہی تو چیزیں ہیں جو subsidy میں آپ لوگ کو دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی society کا ایک نام ہوتا ہے آپ کی society کا ایک نام پیدا کیا جاتا ہے ایک نام creation ہوتا ہے آپ کا ایک برینڈ ہے آپ کے نام پہ لوگ investment کرتے تھے آپ کے نام پہ لوگ مرتے تھے آپ کے نام کے لیے لوگ پاگل تھے کہ یار بیریہ کا project آ رہا ہے یار ہمیں investment کر رہی ہے یار کہیں سے بھی investment کرنی ہے لیکن مجھے investment کرنی ہے لیکن آج اسی project میں لوگ interested نہیں ہیں یہ بہت بڑی سوچنے کی بات ہے ایسا project جس میں تمام طرح اسائشیں ہیں جس میں theme park ہے جس میں جس میں آپ adventure land کو دیکھیں آپ day and night zoo کو دیکھیں آپ نے بچوں کے لیے hospital بچوں کے لیے theme park بڑھوں کے لیے آپ نے تمام طرح وہ اسائشیں پیدا کر دی اس بڑے شہر میں کہ لوگ expect نہیں کر سکتے تھے کہ یہ سب کچھ انہیں دیکھنے کو ملے گا لیکن اس کے باوجود اگر لوگ اس چیز کو نہیں سرارے اس لوگ کو appreciate نہیں کرے تو اس کے پیچھے بہت زیادی وجوہات ہیں definitely لوگوں نے بہت سرہا بھی آپ نے cricket stadium بنایا پورا کرچی خوش ہوا آپ نے theme park بنایا پورا کرچی لوگ سمندروں لوگ سمندر کی طرح کرچی barrier town کو share کرنے کے لیے ہے visit کرنے کے لیے ہے لیکن اس کے بعد barrier میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کے وجہ سے لوگوں کا رجحان کافی زیادہ کم ہوا اور یہ بات impact کرتی ہے barrier کی market کو market بہت زیادہ slow ہے کیونکہ demand کم ہوئی ہے دیکھیں demand جب بہت زیادہ کم ہوتی ہے تو definitely prices بہت کم ہوں گی جب آپ کی demand زیادہ ہوتی ہے تو price آپ کی خود بخود market اپنی روانگی میں آتی ہے اب price ہے نہیں market میں buyer ہے نہیں تو demand اتنی زیادہ کم ہے کہ لوگ 40 لاکھ کے plot 20 لاکھ روپے sale کرنے پہ مجبور ہیں اور یہ بات حقیقت ہے اس سے barrier town کراچی کی management کو تھوڑا سا میرے خیال میں proper strategies کے ساتھ جو returning clients ہیں جو barrier کی طرف آ سکتے ہیں اگر barrier تھوڑی سی کوشش کرے barrier کی management تھوڑی سی کوشش کرے لوگ آ سکتے ہیں لوگوں کا صرف جو confidence ہے وہ تھوڑا سا lose ہوا ہے confidence کو strong کرنا پڑے گا وہ تمام طرح strategies کے ساتھ سب سے بڑی strategy جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں وہ affectives ہیں آپ کے دیکھیں ملک صاحب اور علی ریاض صاحب accommodate کر رہے تھے میں یہ بات نہیں کروں گا شاید میں I'm a very common man in پاکستان اور یہ بات continue چاہیے ملک صاحب اور علی ریاض صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو accommodate کر رہے تھے اور علی صاحب جو ہیں وہ بڑے passionate construction کو لے کے تمام طور چیزوں کو لے کے بڑے passionate ہیں وہ اور اس project کو سجانا چاہتے تھے لیکن اب بہت سارے لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ ایک paid ویڈیو ہے بہت سارے لوگ مجھے ہی controversial یا میری لکھنی میں آپ ویڈیو دیکھیں میں neutral بات کروں میں آپ کو یہ on cam بات کروں کہ وہ لوگ affectives کو accommodate کر رہے تھے لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ ایسی کون سی وجوہات ہیں اور ایسا کون سا بندہ ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کس وجہ سے ابھی تک accommodate نہیں ہو پائے ونہا اگر علی ریاض اور ملک ریاض صاحب کی یہ بات کریں تو ان کے ان سے accommodate کر دیا جانا تھا تو میرے خیال میں یہ ایک پہلا step ہے market کو اپنی جدہ پر لے گئے آنے کا کہ آپ اپنے جتنے بھی affectives ان کو plot دے دیں آپ کی market ہاتھوں ہاتھ بکھیں گے plots آپ کی market اتنی زیادہ بھوم پہ ہوگی کہ منوپلی اتنی زیادہ ہوگی آپ کی market میں لوگ دوبارہ جائیں گے نہیں نہیں بہریہ نے وعدہ پورا کر دیا تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے بڑا فیکٹ ہے یہ even ڈیڈ کے آپ علی بلوک کی بات کریں علی بلوک کی demand میں بہت زیادہ کمی ہوئی علی بلوک ایک ایسا area ہے بہریہ ٹون کراچی میں جہاں پر لوگ ترستے تھے کہ ہمیں یہاں پر booking مل جائے ہمیں یہاں پر villa مل جائے کہیں نہ کہیں پلوٹ مل جائے لیکن آج باہر یہاں پر نہیں ہے اس کی بھی ریزن یہ ہے قریبا جو قیمتیں ہیں وہ قریبا دس سے پندرہ لاکھ روپے کم ہوئی ہیں یعنی million and half million جو amount ہے اس کا gap آیا اور وہ gap کیوں آیا ہے اس کے بعد اس کے جو ریزنز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو یہ ساری چیزیں اپنے پرابر پلائٹ فرم پر کب آئیں گی اور کس طرح آسکیں گی یہ بہریہ کے management کو understand کرنا ہے اس کے بعد اگر بات کریں بیریہ ٹاؤن کراچی میں ایسی ہزاروں ریزنز ہیں میں اگر کاؤنٹ کروں تو میں ساری رات بھی بولوں تو ریزنز جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی بیریہ ٹاؤن کراچی کی دیکھیں customer reviews کی اگر بات کریں تو لوگ کہہ رہے ہیں جو ہی قیمتیں اتنی گڑ چکی ہیں کہ جس نے 75 square yard کے plot میں investment کی ہے اس کے plot میں قریبا 20 لاکھ روپے کی کمی آئے اور plot کی قیمتیں قریبا 15 سے 16 لاکھ روپے ہیں لیکن لوگ جب مارکٹ میں جاتے ہیں تو وہ plot 15 سے 16 لاکھ روپے میں نہیں ملتا کیوں کیونکہ قیمتیں کم ہونے کے باوجود seller جو ہیں وہ ویٹ کر رہا ہے بھئی کم میرا plot مہنگا ہو کم میں اپنے plot اوہ اون پر بیچوں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے بہت سارے لوگ کومنٹ کرتے ہیں ہم جاتے ہیں ہمیں plot کو مہنگا بتاتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں مارکٹ گیری رہی ہے تو مارکٹ تو صحیح چل رہی ہے دیکھیں مارکٹ صحیح چل رہی ہوتی یا مارکٹ صحیح چل رہی ہو کسی بھی ریال اسٹیٹ میں تو اس کا ایک بہت بڑا بھوم ہوتا بہت بڑا ایمپیکٹ ہوتا آپ کو سوشل میڈیا سے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ مارکٹ کتنے زیادہ بھوم پہ ہے تو سوشل میڈیا پہ ابھی رائٹ نو نیکس میں انشاءاللہ بہریہ کے جو پروجیکٹ سانے والے ہیں اللہ کرے کہ ان پروجیکٹ میں افیکٹیز کے لیے کوئی ایسی بات اناؤنس ہو جائے کیونکہ ریویوز میں اگر آپ کسٹومر کو دیکھیں یا لوگوں کو دیکھیں تو ایک بندہ جب کراچی سے موف کر کے بہریٹ ان کراچی میں آیا تو اس کے پاس گاڑی ہے اور گاڑیز ہے وہ بندہ بزنس میں چھوٹا سا بزنس ہے کراچی میں استعمال کرتے ہو دیکھیں اگر آپ اوورال کراچی کی مین سٹی کی بات نہیں کریں لوگ بڑی بڑی دور سے آتے ہیں لوگ ملیر سے آتے ہیں تو یہ سارے اگر آپ دسٹنس کو کاؤنٹ کریں ایک بندہ اس نے صرف کراچی سٹی میں جا کے سٹاپ نہیں کرنا کراچی میں اس نے دیفینیٹلی راؤنڈ کرنا ہوگا اس نے کراچی کہیں نہ کہیں بہت زیادہ اس کے دسٹنس ٹریولنگ ہوگی تو اگر آپ ساری چیزیں کاؤنٹ کریں تو قریبا سو کلومیٹر کا ڈیفرنس ہے اور سو کلومیٹر کے ڈیفرنس میں اگر آپ کی گھاڑی قریبا بیس کلومیٹر بیس کلومیٹر تو بہت زیادہ ہے قریبا پندرہ کلومیٹر اگر آپ فیول ایوریج کے بات کریں تو آپ کاؤنٹ کریں کتنا فیول ہوگا پر منت آپ اگر ایک کاؤنٹ کریں یہ بہت بڑا فیکٹ ہے بیری ایوریج کراچی میں کہ لوگوں کو یہ چیزوں کے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں کوسٹ آف لیوگ جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے کسی بھی سوسائیٹی میں ایک عام انسان کو جب وہاں پر رہنے کی تمام نیگٹیو کومنٹ کریں کہ تم ڈیلر کے خلاف بات کرتے لیکن ڈیلر کنٹس کرنا چاہیے کہ آپ نے دی فیم کی آف پاکستان کی مبادلہ بڑھتا ہے جب پاکستانی انویسمنٹ کرتے ہیں تو اگر ایک بندہ ڈالر میں انویسمنٹ کرتا ہے تو پاکستان میں ڈالر کی پاکستان کے بات پاکستان 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 بلکل اللہ کی نعمت ہے لیکن بہریہ ٹاؤن آپ کو پاکستانی مہیا ہوتا ہے تو چیز کو آپ اتنا نہیں اتنا زیادہ کوس نہیں ہے پاکستانی جس طرح وہ کر رہے سارا کچھ یہ چیز جہاں پر وہ ٹھیک ہیں ہمیں ان کو سرانا چاہیے لیکن ایک اور بڑا سوال کہ ایک ایک بڑا سوال مجھے کہتے ہیں تم یہ بات کرتے ہو لیکن یہ بتاؤ ایک ایک بڑا فائدہ ہوگا آپ کی مارکیٹ میں پرچیزر کا بڑے گا جتنے بھی لوگ ہوں گے جتنے بڑے انویسٹر ہوں گے جب آئے گا زیادہ سے زیادہ انویسمنٹ کریں گے اور انویسمنٹ بیریہ کے لیے فائدے مند ہوگی اور لوگ زیادہ سے زیادہ بیریہ کو سرائیں گے آپ کی وہ منوپلی جو پانچ سے چھ سال پہلے تھی جو آٹھ دس سال پہلے تھی وہ ساری منوپلی واپس آئے گی بیریہ ڈاؤن کی اس کے سوال جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل سیچویشن بیریہ ڈاؤن کراچی کی مارکیٹ پہ افکٹ ہوئی ہے بلکل ہوئی ہے دیکھیں ٹائم بی ٹائم آپ بات کریں تو پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی کسی بھی ملک میں ہو وہ ابھی اگر آپ دھندے کی بات دھندہ واقعی ہر جگہ پر ڈاؤن ہے لیکن اس کا بیریہ کی کچھ اپنی آ مینجمنٹ کی تھوڑی سی گلتی ہیں جن کے وردہ سے ہوا ہے اور کچھ آور پاکستان کی ڈاؤن ہے تو مارکیٹ اوپر کیوں آئے گی اور کیسے دو لوگ آپ کو یہ کہیں گا بھئی لگا دو پیسہ دیکھیں رائٹ نو بہریہ میں انویسمنٹ یا کہیں بھر بھی آپ کو انویسمنٹ کرنے کا ٹائم ہے تاکہ ملک حالات بہتر ہوں سمیت تمام تر پاکستان شعبے ترقی کریں اور ہم چاہتے انشاءاللہ پاکستان مارکٹ جو ڈیلرز جو لوگ ساتھ ڈی فیم لوگ کو سکیم یہ ساری چیز ہیں میں تمام تر ڈیلرز کے لیے لفظ نہیں ڈیوز کر رہا ہوں سپیشلی میں مینشن کر رہا ہوں جو لوگوں کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ سکیم کرتے ہیں لوگ کر font ریوی ڈی لوگ ڈی ڈی کو لگ وہ زیادہ موف کر رہے ہیں کراچی سے کیونکہ کوسٹ آف لیونگ کو جب کلائنٹ نہیں آئے گا تو ڈیفینیٹلی ریسورسز اور انکم نہیں ہوگی تو وہ لوگ بھی موف کر رہے ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بیریہ ٹاؤن کراچی منیجمنٹ کو سوچنا پڑے گی آورال مارکٹ بہت زیادہ سلو ہے اور ریٹس بہت زیادہ کم ہیں یہ مارکٹ کی ساری وجوہات ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اور ان وجوہات کی وجہ سے بیریہ ٹاؤن کراچی کی مارکٹ جو ہے وہ کافی زیادہ نیچے ہے تو اس مارکٹ کو اٹھنے میں ٹائم لگے گا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا جن لوگوں کے انویسمنٹ یہاں پر ہے وہ ویٹ کریں اچھا ٹائم آتا ہے اور برا ٹائم بھی آتا ہے اور برے ٹائم پہ آپ اللہ سے امید رکھیں اور اچھے کی امید رکھیں اور دعا کریں کہ ہمارا پاکستان اور ملک پاکستان ان تمام تر مشکلات سے نکلے اور اپنی ترقی کی اصل راہ پر گامزن ہو ہم انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں آپ اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ